راکہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور ان پر خود عمل کرے اور پھر آگے ان لوگوں تک پہنچائے جو ان چیزوں پر عمل کرے تو بہت سارے لوگ جھولی ہیں پھیلا کے آگے بڑھ جاتے لیکن علم کے لیے جو حص حضرت ابو حریرہ کے سینے میں تھی اس وجہ سے انہوں نے پہل کی اور آگے بڑھ کے عرض کی حضور یہ خیرات میری جھولی میں ڈال دیجئے میں خود بھی عمل کروں گا اور ایسے لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی جو ان پر عمل پیرا ہوں تو کہتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پانچ چیزیں گنوائیں پہلی بات میرے حضور نے اشار فرمائیں اتق المحارم تکن عابدن ناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن یہاں جو تعلیم دی گئی وہ گناہ سے بچنے کی ہے ایک شخص رات کو سو نفل پڑ لیتا ہے لیکن صبح اٹھ کے کسی کا حق غصب کرتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے کم تولتا ہے کم نابتا ہے اللہ کے حقام کو توڑتا ہے اور دوسرا شخص ساری رات اشار کی نماز کے بعد سویا رہا اور دن کو فجر کے بعد اس نے جھوٹ نہیں بولا کسی کو تنگ نہیں کیا اللہ کی مخلوق کو ضرر نہیں پہنچایا تو شریعت ایسے شخص کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے نیکی کی توفیق مل جائے نفلی عبادات میسر آ جائیں تو بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے دوسری بات اشار کی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے لوگوں میں سب سے بڑا غنی تو دولت کی کسرت سے بندہ غنی نہیں بندہ کتنے دولت مند ہیں نفس کی کمینگی ہی ختم نہیں ہوتی وہ غنی اس وقت بندہ بنے گا جب اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں اللہ نے جس حالت پہ رکھا اس حالت پہ خوش ہے کہ میرے مالک نے مجھے جو دے دیا یہ میرے لئے اس نے مناسب جانا تو بس میں اس پہ راضی ہوں میں اس پہ خوش ہوں اور اگر انسان یہ نہیں چاہتا اور نہیں کرتا تو جہاں بھی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوں پھر ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَا جَعْرِكَ تَقُنْ مُؤْمِنَا اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کر تو کامل مومن ہو جائے گا جو آپ کا ہمسائے ہے تو آپ کا سائے شفقت کا اس پر پڑھنا چاہیے آپ کا ہمسائے آپ کی طرف سے سخت دھوپ میں عذیت گوارہ نہ کرے بلکہ آپ کے ہمسائے کے آپ ہمسائے ہی قرار پائیں تو آپ کے ایمان کی قسوٹی یہ ہے آپ کے مومن ہونے کا مایار یہ قرار دیا گیا کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے ہیں چوتھی چیز اگر تم کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو تمام مخلوق کے لئے وہ پسند کرو اب کوئی شخص یہ مزاج اپنی طبع میں راسک کر لے تو معاشرے کے اندر شر فساد بدمنی کسی کے حقوق کو غصب کرنا کسی سے زیادتی کرنا کسی کا برا چانا سب کے ختم ہو جائے گا اور یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا کہ جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے دوست کے لئے بھائی کے لئے ہمسائے کے لئے عزیز کے لئے رشتہ دار کے لئے پسند کریں اور پانچویں بات وَلَا تُقْسِرِ دِحْرَ فَإِنَّا قَسْرَتَ دِحْرَ تُمِیتُ الْقَلْبِ ابو حیرہ زیادہ حسنہ کرو زیادہ حسنے سے دل مر جاتا ہے مسکرانہ تو سنت ہے مسکرانہ حضور کی عادت تھی جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکوں سران مسکرانے کے بعد اگلا مرحلہ دہقات آئے لیکن دہر کبھی کبھی حضور سے سادر ہوا اور کہا کہا یہ حضور علیہ السلام سے سادر نہیں ہوا تو کہا کہے سے منع کر دیا ہے دہر کبھی کبھی ہو اور تبسم آپ کی زندگی میں شامل ہو اللہ اس حدیث پاک کا نور ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے باتوں میں چراغان کر دے